اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ایک دعویٰ کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں کہ فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے وہ صرف ایک قومی فوج ہے حالانکہ یہ سفید جھوٹ ہے کیونکہ اگر پاکستان کا یہ ادارہ اقتدار اور سیاست چھوڑ دے تو پاکستان کے سارے مسائل آٹو پائلٹ پر حل ہو جائیں گے اس جھوٹ پر تو پوری قوم یقین کرنے کو تیار نہیں ہے میں آپ کو اس کا بریک ڈاؤن کر کے بتاتا ہوں کہ آج کس قسم کا بیانیاں سامنے آیا اور یہ بڑا خطرناک بیانیاں ہیں آج ایک اچھی خبر بھی آئی کہ جسس تارک محمود جانگیری کے خلاف جو جالی ڈگری کیس بنایا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ نے سنڈیکیٹ کا فیصلہ موتل کیا اور کہا کہ بادیوں نظر میں یہ بدنیتی پر مبنی فیصلہ ہے تو فیلحال جسس تارک محمود جانگیری کی ڈگری کا کیس پاؤز پر چلا گیا ہے میرا اس پر تجزیہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ جب بندہ ایک جج ہوتا ہے اور نوکری سے نکال دیا جائے تو اسے ہوتا ہے کہ میں تو بڑے پائے کا وکیل ہوں میں تو پیسہ کمال ہوں گا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں ڈگری پر حملہ کیا گیا اب جب آپ کسی کی ڈگری پر حملہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس شخص کے کمانے کے ذرائع بند کر رہے ہیں تو دوسر صورتیں ہیں ایک یہ کہ واقعی عدلیہ نے سٹینڈ لیا ہے اور عدلیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے موطل کیا ہے سنڈیکیٹ کا فیصلہ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کیونکہ تجزیہ ہمیں ہر اینگل کو دیکھ کے کرنا چاہیے کیا جب جسس تارک محمود جانگیری کے سارے ذرائع بند کر دئیے گئے ان کی ڈگری بنیادی جالی قرار دے دی گئی تو کیا اس کے بعد انہوں نے کچھ نرم گوشہ دکھایا ہے اداروں کو جس کے بعد سندھ ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آیا کیونکہ میں آپ کو ایک بات یاد دلا دوں کہ سندھ ہائی کورٹ وہ واحد ہائی کورٹ ہے جب چھے ججز نے خط لکھا اور تمام ہائی کورٹ سے پوچھا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کوئی مسائل ہیں تو سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی سندھ ہائی کورٹ کہتی ہے کہ یہاں پر ایجنسیوں کی کوئی مداخلت نہیں ہے کوئی ہم مکمل سو فیصد انصاف کرتے ہیں اب یہ ممکن ہے آپ مجھے بتائیں تو یہ ہمیں تب پتا چلے گا جب جسس تارک محمود جانگیری اگلا کیس سنیں گے خاص طور پر اگر ٹربیونلز بحال کر دیا جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا رویہ کیسا ہوگا پھر ان کے خلاف جو کمپینج چلائی گئی اس پر جو سو موٹو لیا گیا تھا اور ایک فل کورٹ بینچ بنایا گیا تھا آئی ایس پی آر نے ناظرین اکرام ایک پریس کانفرنس کی میں اس کا نچوڑ دو وجوہات کو سمجھتا ہوں ایک انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے تو خود اعتصابی کا ایسا نظام بنایا ہوا ہے اور دیکھ لیں ہم نے ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کا بھی کورٹ مارشل سٹارٹ کیا ہوا ہے اب باقی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ خود اعتصابی کریں مطلب یہ ڈائریکٹ عدلیہ کو میسج ہے کہ تمہارے جتنے ججز بھی ہمارے خلاف فیصلے دے رہے ہیں یا ہماری مرضی سے فیصلے نہیں دے رہے ان کو نکالو ان کا اعتصاب کرو جس میں جسس تارک ماموط جہنگیری کی بھی بات ہوگی اگر ان سے کوئی ڈیل یا معاملات تیہ نہیں ہوئے تو ایک تو یہ میسج ہے عدلیہ کو آج کی پریس کانفرنس میں ایک میسج ہے عمران خان اور تحریک انصاف کو کہا گیا ہے اور یہ بڑی عجیب و غریب تبدیلی ہے ان کے بیانیے میں پچھلے پانچ چھ سال سے ہم سن رہے تھے کہ خان کو فیض حمید چلا رہا ہے فیض حمید نے عمران خان کو الیکشن میں جتوایا فیض حمید نے اس کی حکومت بھی چلائی فیض حمید نے اپوزیشن کو بھی تن کے رکھا سب کچھ فیض حمید نے کیا اور وہ پی ٹی آئی کو چلا رہا ہے یہ بیانیاں تھا چھ سال میں آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہمارے افسر نے یہ سب کچھ کسی کی امام پر کیا ہے اور اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہے مطلب فیض حمید پی ٹی آئی نہیں چلا رہا تھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان فیض حمید کو چلا رہا تھا خان کے حکم پر فیض حمید نے سب کچھ کیا ہے اب یہ کیس بنا رہے ہیں عمران خان پر سمجھا رہی ہے آپ کو یہ جو ملٹی ٹرائل میں لے جانے کا عمران خان کے لیے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس میں کیس یہ نہیں بنایا جا رہا کہ فیض حمید نے عمران خان کے ساتھ مل کے کچھ فوج کے اندر کرنے کی کوشش کی کیس یہ بنایا جا رہا کہ خان نے بہکایا ایک سابق ملٹری افسر کو پھر اس کو ساتھ ملایا اور اس کو کہا کہ یہ یہ کرو اور پھر اس افسر نے یہ یہ کیا یعنی اصل ماسٹر پلینر خان تھا اس کو اگر آپ کنیکٹ کریں اور ریلیٹ کریں تو بھٹو نے کوئی ذاتی حیثیت میں جا کے کسی کو گولی تو نہیں ماری تھی کہا یہ گیا تھا کہ بھٹو کی اما پہ میں نے یہ کیا تھا یہ اما والا کیس بنا رہے ہیں تو اپنا بیانیا جو پچھلے چھ سال کا تھا اس کو ہی گٹر میں بہا دیا ہے کہ فیض حمید پی ٹی آئی نہیں چلا رہا تھا بلکہ پی ٹی آئی والے فیض حمید کو چلا رہے تھے اب یہ ان کا افیشل بیانیا ہے تو یہ دو پیغامات تھے جو آج کی پریس کانفرنس سے نکل کر آئے ہیں ایک تو عدلیہ میں سے ہمارے مخالف ججز کو نکالو اور ہماری فیور والے ججز لگاؤ نمبر دو فیض حمید کے ذریعے اب ہم خان کو بھی ملٹی تحویل میں لیں گے اور اس کا ٹرائل کریں گے اور ٹرائل یہ نہیں ہوگا کہ فیض حمید پی ٹی آئی چلا رہا تھا بلکہ ٹرائل یہ ہوگا کہ خان فیض حمید کو چلا رہا تھا اور اس سوال کا ایک جواب بھی انہوں نے دیا جس سے اور یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے ایک پلانٹیڈ سوال کیا گیا اور سارے ہی سوال پلانٹیڈ تھے ان سے سوال ہوا کہ دیکھیں فیض حمید کو جنرل نوید مختار نے لگایا تھا اس کے بعد جنرل باجوہ نے ان کی پوسٹنگ کی تھی تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے اس پر ڈی جی صاحب نے کہا کہ آئی ایس آئی چیف کا بوس کون ہوتا ہے وہ تو وزیراعظم ہوتا ہے تو آپ نے ان کا نام تو لیا ہی نہیں ہے یعنی سارا نزلہ عمران خان پر گرانے کی تیاری ہے تو یہ میں آپ کو پہلے سے اگاہ کر رہا ہوں کہ یہ وجہ تھی پریس کانفرنس کی کہ ہم فیض حمید کے ذریعے خان کے خلاف فردر کام کرنے جا رہے ہیں کیونکہ باقی سارے حربے تو ان کے ناکھام ہو گئے اور ظاہر ہے اسے ڈر کا بزنس کہتے ہیں ہمارے انہی بہادر سپوتوں نے پہلے پی ڈی ایم کو ڈر آیا کہ فیض حمید آ جائے گا آرمی چیف لاگ جائے گا تمہیں رگڑ دے گا پی ڈی ایم والے ڈر کے کٹھے ہو گئے اور ایک ایسی حکومت لے لی جو نہیں لینی چاہیے تھی اس کے بعد اب یہ ہوا ہے کہ اسی فیض حمید سے پہلے جس سے پہلے جس سے پی ڈی ایم کو ڈر آیا تھا اب پی ڈی ایم کو ڈرانے کا بزنس جاری ہے عمران خان تو ڈرنے والا ہے ہی نہیں اور عمران خان تو قانونی جنگ لڑے گا عمران خان ڈرنے والا ہوتا تو کب کا ان کے پاؤں پکڑ کے مافیاں مانگ چکا ہوتا تو اس نے ڈرنا تو ان سے ہے نہیں یہ جو مرضی کہانیاں ڈالتے رہیں اب آپ صرف اندازہ لگائیں کہ ان کے لوگ اب سار علم وغیرہ کیا کہانیاں ڈال رہے ہیں کہ فیض حمید ڈیٹا چوری کر کے لے گیا کوئی کہتا ہے وہ ڈیٹا اس نے یو ایس بی کے لگا کے سارا اڑا دیا آئی ایس آئی کا مطلب جو بھی ان کے پاس ڈیٹا موجود تھا ہر کسی کا ویڈیوز وغیرہ وہ فیض حمید لے گیا وہ ان سے برامت کروانے کی کوشش ہو رہی ہے تو شروع میں اس طرح کے ریومرز تھے تو صورتحال یہ ہے کہ یہ صرف ڈرانے کے لیے عوام کو خوفزدہ کرنے کے لیے خان کو خوفزدہ کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں لیکن جو مجھے سب سے زیادہ پریشانی ہوئی ہے یہ تو چلیں ان کی دھمکیاں اور سارا کچھ چلتا رہتا ہے جب سوال بلوچستان پر ہوا ناظرین اکرام تو میری ٹانگیں کامپنا شروع ہو گئیں ان کا جواب سن کے دو صورتیں ہو سکتی ہیں پہلی صورت یہ کہ ان کو بلوچستان کے مسائل کی علف بے بھی نہیں پتا جمہوریت کی تو ان کو ویسے بھی علف بے نہیں پتا یا ان کو سب پتا ہے اور یہ جان بوجھ کے بلوچستان کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں ان دو میں سے کوئی ایک وجہ ہے ان سے سوال پوچھا گیا بلوچستان کے حوالے سے اور پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ میں لمبا جواب دوں گا کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر عدم نمائندگی ہے یعنی نمائندگی نہیں ہے بلوچوں کی دیکھ لیں جو وہاں کے وزیر آلہ ہیں وہ بلوچ ہیں ان کی کابینہ کے سترہ لوگ سارے بلوچ ہیں تو کیسے نمائندگی نہیں ہے یا تو ان کو بنیادی چیزوں کا نہیں پتا یا یہ عوام کو بے وکوف سمجھتے ہیں نمائندگی یہ نہیں ہوتی کہ آپ اپنی مرضی کے ٹاؤٹ بٹھا دیں کیونکہ وہ بلوچ ہیں نمائندگی یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگوں نے جس کو ووٹ دیا وہ وزیر آلہ بنے جس کو ووٹ دیا وہ کابینہ میں بیٹھے لیکن ملک کے سب سے طاقتور ادارے کا ترجمان یہ بول رہا ہے کہ نمائندگی تو ہے وہاں سارے بلوچ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ان کی ٹوٹل سمجھ ہے پھر کہتے ہیں کہ ایک بیانیاں بن رہا ہے کہ بلوچستان میں بڑا استحصال ہو رہا ہے بلوچستان میں لوگوں کو کمی ہے تو دیکھیں وفاق وہاں پر پچھتر فیصد دیتا ہے جو بھی ان کا بجٹ ہوتا ہے بجٹ حوام کو کہاں دیتا ہے وہ تو انہی کے لگائے گئے جو ٹاؤٹس ہوتے ہیں جنہیں یہ بلوچ کہہ رہے ہیں جو جیتے ہوئے نہیں ہوتے اپنی سیٹیں اور ان کو وہاں پر حکومت کرنے کے لیے بٹھا دیتے ہیں فارم سنتالیس کا ایک نظام چال رہا ہے ستتر سال سے نمائندگی بھی نہیں ہے اور وہاں پہ ان کے ٹاؤٹ بیٹھے ہیں تو پیسہ سارا بھی ان ٹاؤٹوں کے ذریعے انہی کی طرف واپس چلا جاتا ہے عوام کو تو ملتا ہی نہیں ہے ان کو بلوچستان کے مسائل کا نہیں پتا بہرحال بڑی ہی عجیب و غریب یہ پریس کانفرنس کی گئی جس کا خلاصہ کسی حد تک میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ واقعی غیر سیاسی گفتگو تھی یا ایک وردی پہنے ہوئے سیاستدان کی گفتگو تھی بہرحال امید ہے آپ اس پر اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا